اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات کے کچھ پیڑی رمسی کی اوز دیکھتے ہیں جو میں نے ڈیفرنٹ پاس پیپر میں سے بکی ہے اسلامیات ہر ایک ایک سمس کے لیے موسٹ ریپورٹنٹ ہے تو آپ اسلامیات کو بھی اچھے سے تیار کیا کریں آج کا ہمارا فرسٹ رمسی کی اوز ہے حضرت قاسم وازدہ صنف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں جو کس بیوی سے پیدا ہوئے تھے حضرت ختیجہ سے next دیکھتے ہیں پسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام کیا ہے حضرت ختیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ شادی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی پچس سال اور حضرت ختیجہ کی عمر تھی چالی سال یہ چیزیں بھی آپ نے یاد کر لینا ہے کیونکہ پیپر میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے next دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا لیٹر ہے جو علیف کے بعد سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے قرآن مجید میں جو کیا گیا ہے وہ ہے نون نیکسٹ ہے جاج بن یوسف واس جاج بن یوسف کس علاقے کے گورنر تھے ایراک کے نیکسٹ رجی حضرت حرون علیہ السلام میٹ تا حلی پروفیٹ اون دیش ہیون حضرت حرون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کون سے جندت میں ملے تھے پانچ وی نیکسٹ دیکھتے ہیں برڈ ہود ہود تول دا حضرت سلمان علیہ السلام ڈیر تکوین بلکیس اینڈ ہیس فالورڈ ہیڈ آور شپنگ جو برڈ ہود ہو تھا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ملکہ بلکیس اور اس کے فالورڈ کس کی عبادت کرتے ہیں سرج کی نیکسٹ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ڈائیڈ امام ابو حنیفہ کس ہجری میں خوت ہوئے 150 ہجری میں نیکسٹ ہے بیٹل آف کمل بیٹل آف کمل کس علاقے میں لڑی کئی تھی بیٹل آف کمل بسرہ کے علاقے میں لڑی کئی تھی اب آپ نے یہ یاد کر لینے کہ بیٹل آف کمل کن کے درمیان میں لڑی کئی تھی بیٹل آف کمل حضرت علی اور حضرت آئیشہ کے درمیان میں لڑی کئی تھی علی اور حضرت آئیشہ ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کا نام یاد کر لینے اور یہ 36 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی کیونکہ حضرت آئیشہ موٹ پہ بیٹھی رہی تھی تو اس وجہ سے اس لڑائی کو نام دے دیا گیا تھا بیٹل آف کمل نیکسٹ دیکھتے ہیں وٹیس تب مینی کوف توحید توحید کا مطلب کیا ہے ونیس نیکسٹ دیش واز دا کارپینٹر ان میں سے کس نبی کا پیشہ کارپینٹر تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا نیکسٹ رہی خوزبہ موتا خوزبہ موتا کا سب سے لاشت کمانڈر اور چیف کا نام کیا ہے حضرت خالد بن ولید نیکسٹ رہی سورہ آف قرآن سودکاوسر ہے دیش ورز سودکاوسر کی کل کتنی آیات ہیں تھری نیکسٹ ٹوٹل نمبر آف سورہ آف قرآن مجید کی کل کتنی سورتیں ہیں ون فورٹین نیکسٹ 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 نائنث منت آف اسلامی کلنڈر اسلامی کلنڈر کے مطابق نوے مہینے کا نام کیا ہے نوے مہینے کا نام ہے رمضان نیکسٹ 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 مکہ سورت ذکات کا ذکر کتنی بار آیا ہے 22 ٹائمز نیکسٹ ہے جنگے بدر میں کتنی مسلمان شہید ہوئے تھے اب ادھر پوچھا مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے تو فورٹین اور کفار کتنی مارے گئے تھے کفار کی تعداد تھی سیونٹین یہ دونوں آپ نے یاد کر لینا اور غزو بدر کس ہجری کو پیش آیا تھا دو ہجری کو یہ پیش آیا تھا نیکسٹ دیکھتے ہیں what does the ادلف فطر کا مطلب کیا ہے breaking the first نیکسٹ ہے حضرت موسیٰ میر the holy prophet on dash موسیٰ علیہ السلام آپ سے کون سی جندت میں ملے تھے سکس پر نیکسٹ ہے when واس کبلہ چینج کبلہ چینج کرنے کا حکم کس ہجری میں آیا تھا دو ہجری میں نیکسٹ ہے جی امام شافی لرن دا قرآن at the age of امام شافی نے کتنے سال کے عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا سات سال کی عمر میں نیکسٹ ہے the battle of camel was fought between حضرت دیکھیں یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا battle of camel حضرت علی اور کس کے درمیان میں لڑے گئی تھی بی بی عائشہ کے درمیان میں نیکسٹ دیکھتے ہم حضرت عیسیٰ prayer to اللہ to become the امتی of which prophet حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالی سے کیا دعا کی تھی کہ اس کو کس کا امتی بنا دیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علی وآل وسلم کا نیکسٹ جی total number of the غزوہ total کتنے غزوہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا 27 نیکسٹ رہ in which حجری غزوہ احوض was فاؤت غزوہ احوض کس حجری میں لڑی تھی ثری ہجری میں تو آپ سب نے کیا کر نیکسٹ دیکھیں غزوہ بدر غزوہ خندر غزوہ حساب جن جن غزوہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو آپ سب نے کیا کر رہی ہیں جو میں ویڈیو پروائیڈ کرتی ہوں یہ میں ریپیٹیڈ امسی جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں پیپر میں پیپی سی ایف پی سی ایف آئی ایف انجرہ تعلیم بار بار امسی ریپیٹ ہوتے میں وہ امسی کرتی ہوں اور ان کی ہی ویڈیو بنیاد تاکہ آپ سب پتا چل جائے کہ ان کو امسی بار بار پیپر میں آرہی تو آپ سب نے کیا کرنے ان کو اچھے سی دیار کر لی نیکس دیکھتے ہیں آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے حضرت زینب نیکس ہے سورہ آف حول قرآن سٹارٹ وی دا ورڈ آف دا قل قرآن مجد کی کتنی سورت ہیں جو ورڈ قل سے سٹارٹ ہوتی ہیں نیکس دیکھتے ہیں سب سے بڑا کون سا جان جس کا ذکر قرآن مجد میں آئے ہے وہ ہے مکہ واز دوسرا نام کیا ہے مکہ کو ہی بکہ کہتے ہیں جو نام ہے اس کا مکہ ہی ہے نیکس دیکھتے ہیں کتنے کافر تھے جو مارے گئے تھے مغزوہ بدر میں وہ تھے ستر نیکس دیکھتے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے حصد ابراہیم علیہ السلام اچھا ایک چیز اور ادھر یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے اور چار بیٹے تھے ٹھیک ہے یہ بھی بہت بہت پیپر میں پوچھا جاتا ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں نیکس ہے تہرڈ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیو کا نام کیا ہے حضرت آئیش نیکس ہے لڑات لڑکدر ایس بیٹر دن لڑات سے پہلے حضرت ختیجہ علیہ اسلام نیکس رہے حضرت عثمان خلافت پر ارواز حضرت عثمان نے کتنے سال خلافت کی تھی 14 year اب یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان حضرت عبو بکر حضرت عالی حضرت عمر ان کے آپ نے خلافت کے دور بھی یاد کرنی ہے ان کے سب چیزیں آپ نے اچھے سے یاد کر لینی کیونکہ پیپر میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ صرف پیس سی کے امپورٹن نہیں یاد کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ پاسٹ پیپر میں میں پک ہوا حضرت عثمان کا نیکس پیپر میں حضرت عبو بکر کا عمر کا حضرت علی کا کسی کا بھی پوچھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بھی اچھے سے یاد کر لینا نیکس دیکھتے آدم علیہ السلام کی کتنی ہائٹ ہے نائنٹین ویٹ نیکس ہے بیٹل اف کیمل کی سجری میں لڑی گئی تھی دھارٹی سکھ سجری میں نیکس رہی کم سے کم کتنے لوگ ہوں جمعہ کی نماز کے لیے نماز ہو جاتی ہے صرف دو لوگ رکار ہوتے جمعہ کی نماز کے لیے نیکس رہی ہوا سجداز آر ان قرآن قرآن مجید میں کتنے سجدیں ہیں چودہ سجدیں ہیں اور سات منصیل ہیں اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت 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 بکرا ہے نیکس رہی نیم صحابی نیم ریٹن قرآن قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا تو اس کا نام کیا ہے حضرت زید بن حریس حضرت بن حریس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہم نیکس آج ہم نے کچھ اسلامیات کے یہ موس رپی رمس کی ہے یہ میں نے دیفرنٹ پاس پیپر میں سے پیپر کیا تھے پیپی سی ایف پی سی ایف آئی یہ تو آپ سب نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے اور اس کے جو ایکس ایفرمیشن ہے وہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے اور میں ان چیزوں کو سٹرونگ کر لیں اسلامیات اردو انگلیش انگلیش میں آتی سنٹنس کرکشن دیکٹ انڈریکٹ ایکٹیوائز بیسی وائز سنونیم سنٹونیم چسٹ یہ چیزیں اچھا آپ بیسک میت کر لیں اور ہسٹری ہسٹری آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے 14 4 ہجری سے 14 ہجری سے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور انشاءال اللہ ہم نیکسٹ میں آپ کو اسلامیات کا دوکہ یا کسی بھی